بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علیہ وآلہ وآسہ بھی وسلم نو ستمبر دوہزار چوبیس اڈیالا جیل سب سے پہلے تو میں امران خان صاحب کی طرف سے پوری قوم بلخصوص تلیق انصاف کے ورکرز کا عام عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح کل آپ لوگ نکلے ہیں آپ نے ثابت کی ہے پاکستانیوں کہ آپ ہم زندہ قوم ہیں آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ نے اپنے لیڈر کو جیل میں اکیل آنی چھوڑا اور میں آپ کو یہ بتا دوں اس نے بھی آپ کو اکیل آنی چھوڑا وہ بھی آپ کے ساتھ اندر اتنا ہی مضبوط کھڑا ہے جس طرح آپ اس کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں باہر مضبوط کھڑیں آج کل کے جلسے کے حوالے سے میں نے عمران خان صاحب کو بڑا خوش پایا خوش تھے کہ میرے لوگ نکلے ہیں ہاں ان کے اس کا افسوس ضرور ہے کہ لوگوں کو تکلیف دی گئی غیر ضروری کنٹینر رکھے گئے لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا لیکن اس کے باوجود دنیا نکلی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو ایک بات ہے نا کہ مشکل میں انسان کا پتہ لگتا ہے تو اچھے حالات میں تو ہر کوئی جلسہ کر لیتا ہے اچھے حالات ہو موسم خوشگوار ہو ڈھنڈی ڈھنڈی ہوایے چلنے ہو سارے جلسہ گاہ میں آ جاتے ہیں لیکن مشکل حالات میں جو کل قوم نکلی ہے آپ کو سلام ہے اور جس طرح پنجاب سے لوگ آئے ہیں خیبر پختون خواہ میں تو ہماری اپنی حکومت ہے لیکن پنجاب سے جس طرح ہمارے لوگ آئے ہیں آپ سب کو سلام ہے کراچی سے جو لوگ پہنچے ہیں آپ سب کو سلام ہے گلگت بلتستان کشمیر سے اور بلوچستان سے جس طرح ہمارے پاکستانی آئے ہیں آپ سب کا شکریہ آج ایک اور بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی بشرا بی بی سائبہ کا کیس جو زمانت پہ لگا ہوا تھا اس وقت ان پہ اور کوئی کیس نہیں آج اگر زمانت ہو جاتی بشرا بی بی اس وقت اپنے گھر جاری ہوتی لیکن نیا قانون پاس ہونے کے بعد بجائے اس کے کیا جن کی زمانت پہ فیصلہ ہوتا افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک خاتون ہونے کا بھی احساس نہ کیا گیا کیونکہ خواتین کا ہمارے معاشرے میں ایک الہدہ ایک سپریٹ ایک عزت والا مقام ہوتا ہے لیکن ہم تو کوئی فیور بھی نہیں مانگ رہے تھے ہم تو میرٹ پچھا رہے تھے کہ بشرا بی بی کا فیصلہ آج ہو زمانت کا لیکن کیس نیب سے نکال کے آپ عام اعتصاب عدالت میں بھیج دی گئی ہے ہمارے وکلاہ نے مشورہ کیا ہے اس میں انشاءاللہ کل اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا لیکن آج افسوس ہوا کہ ایک خاتون کو ایک طرح سے حب سے بے جاں میں رکھا گیا ہے ایک خاتون کو حب سے بے جاں میں رکھا گیا ہے کوئی کیس آسا نہیں ہے جس میں وہ سزاوار ہوں آج ان کی زمانت کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھے لیکن کوئی بات نہیں فَإِنَّمَعَلُوا عُسْرِ عُسْرَنْ اِنَّمَعَلُوا عُسْرِ عُسْرَا ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں اور آج عمران خان صاحب کو جیل کے اندر جناب محمد الرسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں ہم نے سنا ان کی مثالیں دیتے سنا وہ اپنے وکلا کو مجھے ہمارے ساتھیوں کو حوصلہ دے رہے تھے کیا ایمان دیا ہے اللہ تعالیٰ نے شخص کو کہ ان نے کہا کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور سنت پہ عمل ہمیں کرنا چاہیے جیل سے ایک عسیر اڈیالہ قوم کا لیڈر ایک سال ہو گیا جیل میں قوم کو باہر کیا پیغام دے رہے کہہ رہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ عمل کریں اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی تاریخی ریولوشن ایک 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 دنیا کو بدل کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ دس سال کے اندر انہوں نے وہ عرب لوگ جن کو لوگ پوچھے تک نہیں تھے ان کو دنیا کا فاتح عالم بنا دیا ان کو دنیا کا فاتح عالم بنا دیا اور اس لئے انہوں نے کہا کہ آج ہماری بھی نجات اسی میں ہے کہ ہم انہوں سلو اصولوں کا لے کے اس پاکستان کو آگے لے کے جائیں تو انشاءاللہ خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں لیکن ظلم عظیم ہے کہ قوم کو اپنے لیڈر سے دور رکھا جا رہا ہے ایک ایک دن جو ان کا جیل میں رکھا جا رہا ہے وہ پچیس کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے ہم جس طرح کل ہم نے جلسے میں ڈیمانڈ کی آج بھی یہ بات یہاں پہ اڈیالا کے باہر ہم کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے اگر قانون کی آڑ میں ججوں کے ٹینئور سے کھیلا جاتا ہے اگر اپنے ذاتی مقاصد اس کیلئے ججوں کی تعداد سے کھیلا جاتا ہے یا سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کیا جاتا ہے اعلیٰ عدلیہ پہ اٹیک کیا جاتا ہے یہ حملہ ہے پاکستان پہ کیونکہ تمام ادارے بقول عمران خان صاحب کوئی اب کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھ رہا صرف جوڈیشری کی طرف جوڈیشری کی حالت یہ ہے کہ حکومت ہاتھ دو کہ ان کے پیچھے پڑ گئی ہے اس وقت پوری قوم کو اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ مضبوط فیصلے دے سکیں اسی میں سب کی بقا ہے جو انہیں قانون پاس کیا تھا تین دن پہلے جو حکومت نے جلسوں کے حوالے سے پاس کیا اسمبلی کے فلور پہ حکومتی بینچز خاص کر پیپلز پارٹی کو مخاطب کر کے میں نے یہ بات کی کہ کل کوئی قانون آپ کے گلے میں پڑے گا ایسا قانون تو زیاہ صاحب کے زمانے میں بھی نہیں تھا زیاہ کے مارشل آئی دور میں بھی نہیں تھا کہ جلسے پہ آپ تین سال کی سزا دس سال کی سزا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں میں ان جمبرائے نام جمہوری لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں خاص کر پیپلز پارٹی سے زیادہ سوال اس لیے ہے کہ آپ نے بٹو کے نظریے کو سارے بازار نیلام کر دیا ایک زرداری صاحب کی صدارت کے لیے آپ نے پینظیر صاحبہ کی شہادت کو پانی میں بہا دیا صدارت کیا چیز ہے کیا پیپلز پارٹی کی یہ جو قربانیاں تھی جو کوڑے کھائے تھے اس لیے کھائے تھے کہ آپ سیاسی ورکرز پہ قانون پاس کریں کہ جلسہ کرو گے تو آپ کو دس سال سزا دیں گے کوئی خالہ جی کا گھر ہے پاکستان دس سال کی سزا دیں گے کیوں دیں گے کیا یہاں جمہوریت نہیں ہے کیا آئین نہیں ہے یہ کیا مزاق ہے کہ اب پارلمنٹ اس لیے رہ گئی ہے کہ کسی کی ذاتی مند مندشاہ اور خواہشات کو پورا کیا جائے اور آخری بات یہ حکومت حکومت ہے ہی نہیں یہ حکومت حکومت ہے ہی نہیں اگر یہ حکومت ہوتی تو میاں نواز شریف جو اس جماعت کے لیڈر ہیں امینے ہیں وہ اس طرح گلیوں میں نہ پھر رہے ہوتے وہ اس طرح روڈوں پہ نہ پھر رہے ہوتے وزیراعظم کی کرسی پھر ان کو نواز شریف کو بٹھانا چاہیے تھا نہیں بٹھایا اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے بلکہ پوری دال ہی کالی ہے یہ حکومت تو آپ کی ہے ہی نہیں مانگیں تانگیں کہ آپ کو حکومت ملی ہے اور جس طرح کہ آپ فیصلے کر رہے ہیں ایک ہی حل ہے ایک ہی حل ہے سب کام کو الکے سن لیں اس ملک کو چلانا ہے تو پاکستان کے عوام کی بات کو ماننا پڑے گا اور پاکستان کی بات کیا ہے عوام کی بات کیا ہے ان کا فیصلہ آٹھ فروری کو آ چکا کہ پاکستانی قوم کو پاکستان کے عوام کو پاکستان کے نوجوانوں اور خواتین کو کھید کھلیانوں میں کریا کریا ہر جگہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہمیں پاکستان کے پارلیمان میں اور پاکستان کے وزیراعظم ہاؤس میں ایک شخص وزیراعظم کی کرسی پہ چاہیے اور اس کا نام ہے عمران خان بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی